روزویلٹ ہوتل جو کہ ایک ٹائم کے اوپر پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز یا پاکستان کی شان ہوا کرتا تھا مگر آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس ہوتل کا صرف نشان ہی نظر آتا ہے نام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے نام مٹ چکا ہے اس کا اور پاکستانیوں کو اس پر بہت فخر ہے تو اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ روزویلٹ ہوتل خیر اندر تو ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہوتل کو بند کر دیا گیا تھا اور یہ اس کی انٹرنس کی صورتحال ہے بلکل بند پڑا ہے یہ ہوتل مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ روزویلٹ ہوتل کا ریویو لے کر آئے تو میں ریویو تو اس لئے نہیں کر سکتا بکاوز یہ ہوتل کو بند کر دیا گیا ہے یہ آپ میٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ آر کا نشان ہے نیو یورک کی پہچان ہوا کرتا تھا یہ ہوتل مگر اس کو بند کر دیا گیا ہے تو آپ کو اس ہوتل کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے بارے میں اب کیا کیا جا رہا ہے اس کو اوپن کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا صورتحال ہوگی اس کی مگر ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بارے میں چند حقائق بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے اس عمارت کو خطرہ بھی ہے پاکستان کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمارت کو پاکستان کی ملکیت سے جو ہے وہ واپس لے لیا جائے سال دوہزار بیس کے اندر اس ہوتل کو بازابتہ طور پر بند کر دیا گیا پی آئی اے نے فیصلہ کیا کہ پینڈیمک کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے ٹوریزم انڈسٹری کو ہوسپٹیلیٹی انڈسٹری کو اس کے بعد سے اس ہوتل کے آپریشنز کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا اس لیے اس ہوتل کو پرمنٹلی بند کر دیا گیا اس سے پہلے بھی اس ہوتل کی کچھ اچھی صورتحال نہیں تھی ہمارے پاس جتنے بھی قومی احساسیں ہیں ہم نے ان کے ساتھ جو کیا ہے اس کی صورتحال تو خیر آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ہوتل جو دنیا کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگے ترین علاقے کے اندر ہے مگر بند پڑا ہے میں اگر آپ کو اس ہوتل کی لوکیشن میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ میڈیسن ایونیو نیو یورک کا علاقہ جو منہیٹن ہے جو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا کا مہنگہ ترین علاقہ ہے اس مہنگے ترین علاقے میں یہ ہوتل موجود ہے مگر بند پڑا ہے حالت اس کی یہ ہے میں اس کے چاروں گر دھونڈ رہا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ کھنڈر ہی ہے کچھ جو گراؤنڈ فلور کے اوپر دکانے ہیں وہ آپ کو کھلی ہوئی ملیں گی باقی اس ہوتل کو مکمل طور کے اوپر بند کر دیا گیا بھوت بنگلہ بنا ہوا ہے یہ کی ریل اسٹیٹ ویلیو یہ ہے کہ میڈیسن ایونیو فیفت ایونیو نیو یورک کا اس کے بالکل ساتھ ہے میڈیسن ایونیو اور فیفت ایونیو دونوں جانے جاتے ہیں اپنی ریڈیل شاپنگ کی وجہ سے اور یہ بلکل اس کے ساتھ ہے میڈیسن ایونیو کے اوپر تو یہ ہوتل ہے اور فیفت ایونیو بلکل اس کے ساتھ ہے دنیا کے جتنے بڑے برینڈ ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو ففت ایونیو کے ملیں گے ان فیکٹ آپ کو درمپ ٹاور بھی ففت ایونیو کے اوپر ملے گا تو یہ اس کی ریل اسٹیٹ ویلیو ہے اس ہوتل کو جو ہے وہ 1979 کے اندر اس کو لیز کے اوپر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے لیا تھا پرنس فیصل کے ساتھ مل کے مگر جب یہ پاکستان نے لیز کے اوپر لیا تو اس وقت ایک کنڈیشن ایڈ کی گئی تھی کہ اس ہوتل کی جو 20 سال کے بعد جب لیز ختم ہوگی تو پاکستان کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ اس ہوتل کو خرید سکتا ہے اور پاکستان نے اس وقت اس کو 30 یا 36 ملین ڈالر کے اندر سال 2000 کے اندر اس کو خرید لیا تھا اور کچھ عرصہ اس کو چلایا اور 2020 کے اندر اس ہوتل کو بند کر دیا یہ ہوتل جو ہے وہ اس کی تاریخی ویلیو بہت زیادہ ہے تو اس کا نام ہی جو ہے وہ تاریخی ہے ایک سابق امریکی صدر جو تھیوڈور روزویلٹ ان کے نام کے اوپر یہ ہوتل ہے یہاں پر پہلے آپ کو جھنڈا بھی نظر آتا تھا امریکہ کا جھنڈا اور روزویلٹ ہوتل کا جھنڈا کچھ عرصہ پاکستان کا جھنڈا بھی رہا ہے آپ کو یہاں پر نظر آتا تھا پیچھے مگر اب وہ جھنڈے اتار لیے گئے ہیں اب آپ کو یہاں پر کوئی نظر نہیں آتا آپ نے بہت ساری ہولی ووڈ کی فلموں کے اندر اس ہوتل کو دیکھا ہوگا کیونکہ اس کے آئیکونک ویلی بہت زیادہ ہے ایک بہت ہی فیموس مووی تھی من او لیج اس کے اندر آپ کو ایکٹر جو ہے وہ اس کا جو مین لیڈ ہے وہ آپ کو اس ہوتل کے ٹاپ پلور کے اوپر کھڑا نظر آتا ہے وہاں سے خودکشی کرنے کی پرسز کرتا ہے اور بیسیکلی اس ہوتل کے گرد ہی اور اس کے خودکشی کرنے کے سین کے گرد ہی تمام مووی کھونتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری موویز ہیں آئرش من آپ کو نظر آئے گی نیٹ فلکس کے اوپر اور بہت زیادہ فیموس موویز ہیں جس کے اندر یہ ہوتل جو ہے وہ نظر آیا ہے پھر سابق ایک امریکی سابق صدر جو ہے وہ کینیڈیٹ جب ہوا کرتے تھے تو ان کی جو پریزیڈنشل کیمپین ہے اس کا دفتر اس ہوتل کے اندر تھا تو بہت زیادہ اس کی ویلیو ہے نیو یورک کے لوکلز کے لیے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے نیو یورک کے جو پرانے ترین ہوتل ہیں پانچ ہوتل جنہیں کہا جاتا تھا ان میں سے صرف یہ ایک ہوتل رہتا ہے جو ابھی بھی قائم و دائم ہے قائم و دائم تو نہیں ہے امارت کھڑی ہے مگر آپریشن میں نہیں ہے باقی چار کے چار جو ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں سو اس کی یہ ویلیو ہے بہت ساری اب اس ہوتل کا صرف پرابلم یہ ہے کہ ابھی تو یہ پاکستان کی ملکیت ہے مگر در یہ ہے کہ شاید پاکستان سے اس کی ملکیت کو لے لیا جائے کیونکہ یہاں پر قانون ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے اور جس کی ویلیو لینڈ مارک کے طور پر لی جاتی ہے اس کو تاریخی سمجھا جاتا ہے تو وہاں کی جو آثورٹی ہے اس کو سیز کر کے اس کو لینڈ مارک میں کنورٹ کر سکتی ہے اور یہی اس ہوتل کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں یہاں کے جو مقامی سیاستدان ہے اور جو لینڈ مارک کو منیج کرنے والی آثورٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس ہوتل کی ایک تاریخی ویلیو ہے اور اب کیونکہ اس ہوتل کو بند کر دیا گیا ہے تو انہیں یہ ڈر ہے کہ شاید اس ہوتل کو یہاں سے گرا کر اس کے اوپر بھی ایک سکائی سکریپر کھڑا کر دیا جائے تو جو ایک آخری ہوتل بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور جو ایک نیو یورک کا لینڈ مارک ہے اس سے جو ہے وہ ہاتھ ہونا پڑا ہے اس لیے اس کے اوپر بہت ساری باتچیت ہو رہی ہے کہ اس کو لینڈ مارک کا سٹیٹس دے کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے اسی حوالے سے جو پی آئی اے کا موقف ہے پی آئی اے نے اسی حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ پینڈیمک کی وجہ سے وہ اپنے آپریشنز جو ہیں وہ دنیا پھر کو نقصان ہوا ہے اس لیے انہیں بھی نقصان ہوا ہے اس لیے یہ زیادتی ہوگی اگر اس ہوتل کو لینڈ مارک میں کنورٹ کیا جائے تو انہیں اس لیے موقع دیا جائے کہ وہ ڈیفرنٹ بزنس آپورچنٹیز جو ہیں وہ اس کو ایکسپلور کر سکیں تاکہ اس جگہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو اب پاکستان کیا کرے گا اس ہوتل کے ساتھ کیونکہ دوہزار بیس میں جب یہ بند ہوا تو اب یہ بند تو نہیں رہے گا پاکستان کو کچھ نہ کچھ طرف کرنا ہے تو اب جب پاکستانی تھورٹیز کی جانب سے دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر اس کو لینڈ مارک میں کنورٹ کرنے کی باتچیت ہو رہی ہے اور آپ نے بہت ساری خبریں بھی سنی ہوں گے جس میں کہا گیا کہ جی اس ہوتل کو بند کر دیا جائے یا پرائیویٹائز کر دیا جائے ایک فیک نیوز بھی آئی تھی کہ ذلفی بخاری اس کو لینے کے جو ہے وہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں بہت ساری نیوز آئیں اس کے حالے سے بند ایسی فلحال ابھی گورنمنٹ کے کوئی پلان نہیں ہے حالیہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ اس ہوتل کو لیز بر دیا جائے گا اور لیز بر دینے کے بعد اس ہوتل کو جو ہے وہ ایک کمرشل ایریا میں کنورٹ کیا جائے گا جس کے اندر ریٹیل آؤٹلٹس ہوں گے کانڈومینیمز ہوں گے رہائشی علاقے ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ لیز بر دے کر اسے جو کمائی آئی جو ہے وہ کی جائے گی مگر اور اس کے لیے آئی تنک گورنمنٹ نے جو ایک فیننشل ایڈوائزر ہے اس کو بھی ہائر کر لیا ہے یا اس کو ہائر کیا جا رہا ہے اس فیننشل ایڈوائزر کو ہائر کرنے کے بعد اس کو دیکھا جائے گا کہ اس ہوتل کے بارے میں کیا کیا جائے گا اور پاکستان اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر آج کی صورتحال یہ ہے ایک ایسا اساسہ جس کے اوپر بہت سارے پاکستانی فخر کیا کرتے تھے وہ آج ایسے بند پڑا ہے کہ لوگ دروازے کے اوپر پھٹے لگا گئے ہیں چاک سے لکھتے ہیں دروازے کے اوپر یہ صورتحال ہے اور ایک ہوتل جو پہلے ہستا بستا تھا یہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے تھے آج آپ کو بھوت بنگلے کا تاثر دیتا ہے